بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفراللہ 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 جب 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی تھی تو ہزاروں عاشقان رسول گرفتار اور شہید ہوئے تھے اس وقت غلام محمد گورنر جنرل یعنی موجودہ صدر کے عہدے پر فائز تھا جس نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے مارنے والے نہتے مسلمانوں کو شہید کروایا تاجب کی بات ہے کہ غلام محمد نے یہ سب کچھ کروانے کے باوجود سعودی حکومت سے درخواست کی کہ مجھے مدینہ پاک میں رہائش دی جائے درخواست قبول کر لی گئی اور حکومت نے اسے باب جبریل سے قریبی علاقے میں رہائش دے دی جو پاکستان ہاؤس کے نام سے معروف ہوئی پھر اس نے یہ وسیعت بھی کی کہ مجھے وہیں دفنائے جائے لیکن خدا کی قدرت کے جب یہ مرا تو اس کی لاش کو امانتاً عیسائیوں کے قبرستان میں رکھا گیا جب کچھ عرصہ بعد حسب وسیعت لاش کو قبر سے نکال کر سعودی عرب روانہ کرنے کے لیے ایک ڈاکٹر فوج کے کیپٹن پولیس اہلکار تو گورکن اور غلام حمد کے قریبی رشدار قبرستان پہنچے تو گورکن نے جیسے ہی قبر کھود کر تختیں ہٹائے تو تابوت کے گرد ایک سام چکر لگاتا دکھائے دیا گورکن نے لاتھی سے اسے مارنے کی کوشش کی مگر وہ نہ مرا پولیس کے سب اسپیکٹر نے پسٹول سے چھے گولیاں دا ہی مگر سام کو کوئی گولی نہ لگی پھر ڈاکٹر کی ہدایت پر زہر ریلا سپریہ کر کے قبر عارضی طور پر بند کر دی گئی جب دو گھنٹے کے بعد دوبارہ کھولی تو سام اسی طرح چکر لگا رہا تھا آخر باہمی صلاح مشورے سے قبر کو بند کر دیا گیا اور اگلے دن اخبار میں خبر شایع ہوئی کہ سابق گورنر جنرل غلام محمد کی لاش سعودی عرب نہیں لے جائی جا سکتی اور وہ اب کراچی ہی میں مت دفن رہیں گے وہ لاش آج بھی کراچی کے گورا عیسائیوں کے قبرستان میں دفن ہے عرفان محمود برک صاحب کے مطابق اس قبر پر کتے آ کر پشاپ کرتے ہیں اور وہاں کا عیسائی دکھایا دیا جاتا ہے اللہ پاک ہمارے حکمرانوں کو بھی اس سابقہ صدر سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے آمین جزاک اللہ والخیر